نہ کوئی طاقت، نہ کوئی ادعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول علاوہ آزاد ہے تیرے ناستکار دوستوں خبر بہت بڑی ہے اور اس خبر سے بھارتی راجنیتی میں زبردست بھوچا لگیا ہے راہول گاندھی کو آپ رادھک مانہانی کی ایک معاملے میں دو سال کی سزا سنائی گئی ہے سال دوہزار انیس میں جب لوگ سبح چناب ہو رہے تھے تب کولار میں دیے گئے اپنے ایک بھاشن میں انہوں نے موڈی سرنیم کے بارے میں ایک ٹپنی کی تھی اس معاملے کو لے کر بھارتی جانتہ پارٹی کا ایک نیتہ جو ہے سورت کی ایک عدالت میں جاتا ہے یہ معاملہ جو پچھلے تین سالوں سے چلا آ رہا تھا اور آج جا کر راہول گاندھی کو دو سال کی سزا ملی ہے دوستوں بڑا پرشن یہ کہ کیا راہول گاندھی کی لوگ سبح کی صدستہ چلی جائے گی کیا راہول گاندھی کو ختم کرنے کا جو پورا ایک پلان رچا جا رہا ہے جس کے انترگت ان کے بھاشنوں کو دشدروہی بتایا جاتا ہے ان کی چھوی پر پرہار کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کئی جھوٹے اور انرگل پرچار بھی کیے جاتے ہیں اس کے بعد اب یہ عدالتی فیصلہ کہ اس کے ذریعے راہول کے خاتنے کی تیاری ہے دوستوں چونکہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے یہ ظاہر سی بات ہے اس پر کہنے کیلئے بہت سیمت ہے میرے پاس مگر میں آپ کے سامنے پرتکریہیں لاؤں گا کیونکہ راہول گاندھی کو دو سال کی سزا کیا سنائی گئی ہے اروند کے جریوال تک نے اس میں ٹپ پڑی دی مگر سب سے پہلے میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ راہول گاندھی اور ان کی بہن پریانکا گاندھی وادرا نے کیا کہا ہے آپ کے سکرینز پر راہول گاندھی کی پرتکریہ راہول گاندھی نے مہاتما گاندھی کے ایک بیان کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا ہے آپ کے سکرینز پر میرا دھارم ستھ اور اہنسہ پر آدھارت ہے ستھ میرا بھگوان ہے اہنسہ اسے پانے کا سادھن مہاتما گاندھی دوستوں ویسے تو جب بھی کسی وپکش کے نیتا پر نشانہ سادھا جاتا ہے تو وپکش بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے مگر اروند کے اجوال اس مدے پر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے راہول گاندھی کا سمرتن کیا ہے ان کا کیا بیان ہے دوستوں آپ کے سکرینز پر غیر بی جے پی نیتاؤں اور پارٹی پر مقدمے کر کے انہیں ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے ہمارا کانگریس سے مدبھید ہے مگر راہول گاندھی جی کو اس طرح مانہانی مقدمے میں پھسانا ٹھیک نہیں ہے جنتا اور وپکش کا کام ہے سوال پوچھنا ہم عدالت کا سممان کرتے ہیں مگر اس نرنے سے ارسہمت ہیں ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے دوستوں ایک بہت ہی تلک ٹپنی یہاں پر اروند کے جوال کی اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اروند کے جوال نے ایسا کیوں کہا ہے کیونکہ اس وقت ان کے دو منتری جو ہیں وہ جیل میں ہیں منیس سودیا اور ستیندر جین سی بی آئی اور ای ڈی کی دوش کے چلتے وہ جیل میں ڈالے گئے ہیں اور یہ نہ بھولیں کل ایک بہت دلچسپ گھٹنا کرب ہوا موڈی ہٹاؤ دیش بچاؤ کو لے کر عام آدمی پارٹی نے پوسٹرز لگائے تھے اس کے جواب میں ڈلی پولیس نے قریب اسی ایف آئی آرز درج کیے اور قریب چھے لوگوں کو گرفتار کیا یہی نہیں میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہوں گا کہ اسی طرح سے اروند کےج ریوال پر نشانہ ساتھتے ہوئے بھارتیے جنتا پارٹی بھی انہیں بھرشتہ چاری تانہ شاہی بتا کر انہوں نے بھی دلی بھر میں پوسٹرز لگا دی مگر ان کے خلاف کوئی کاروائی دلی پولیس نے نہیں کی دلی پولیس کیا ترک دے رہی تھی دلی پولیس یہ ترک دے رہی تھی بھئی یہ پوسٹرز جن لوگوں نے لگوائے ہیں جن لوگوں نے چھپوائے ہیں اس کی جانکاری کہیں نہیں ہے یعنی کہ اس واہیات ترک پر قریب چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اسی ایف آئی آرز ہوئی اس لیے ارون کے جبال اس وقت راحل گاندھی کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں اور زائر سے بات ہے اس موقع پر ان کی بہن بھی پیچھے نہیں ہے پریانکا گاندھی وادرا کیا کہہ رہی ہیں آپ کے سکرینز پر ڈری ہوئی ستہ کی پوری مشندری سام دام دنڈ بھید لاکر راحل گاندھی جی کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے میرے بھائی نہ کبھی ڈریں ہیں نہ کبھی ڈریں گے سچ بولتے ہوئے جیئے ہیں سچ بولتے رہیں گے دیش کے لوگ کی آواز اٹھاتے رہیں گے سچائی کی طاقت وہ کروڑوں دیشواسیوں کا پیار ان کے ساتھ ہے دوستو اس مددے پر کانگریس کے پروکتہ پاون کھیرہ نے بھی ٹپڑی کی ہے پاون کھیرہ نے تنز کسا ہے شاہ اور شہنشاہ یعنی کی امیت شاہ اور پردھان منتری ناریندر بودی پر کیا کہا ہے پاون کھیرہ نے میں شاہوں گا آپ بھی سنیں آپ کی سکرینز پر شاہ اور شہنشاہ کو ایک ایسا ہندوستان چاہیے جس میں وپکش چپ چاپ کونے میں پڑا رہے جس میں میڈیا ان کی دھن پر ناچتا رہے جس میں سنستائیں ان کے اشارے پر کھڑی ہو ان کے اشارے پر بیٹھ جائیں لیکن راہل گاندھی ان سے ان کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دے گا راہل گاندھی سوال پوچھ رہا ہے راہل گاندھی کٹھن سوال پوچھ رہا ہے راہل گاندھی کے سوالوں کا جواب نہ شاہ کے پاس ہے نہ شہنشاہ کے پاس ہے نہ ان کے کسی اور وزیر کے پاس ہے اس لیے صبح سے شام تک شڑینت رچتے ہیں کہ کیسے راہل گاندھی کی آواز بند کی جائے کیسے اسے چھپ کر آیا جائے راہل گاندھی چھپ نہیں ہونے مدھ راہل گاندھی سوال اٹھاتا رہے گا اس خوبصورت ملک کو بچانے کی لڑائی نکل شروع ہوئی نکل ختم ہو جائے گی یہ چلتی رہے گی اور ہم لڑتے رہیں گے ہم سوال اٹھاتے رہیں گے ہم ہندوستان سے عشق ہے اور جون ایلیا کہتے تھے یہ تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں عشق پر کربلا کا سایا ہے ہم ہندوستان سے عشق ہے ہم سوال اٹھاتے رہیں گے آپ ہمیں چک نہیں کرا پائیں گے اور دوستوں ساہر سی بات ہے اس مددے کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی بھی اگر ہو گئی ہے دیش کے لاؤ مینسٹر کرن ریجیجو جنہوں نے ریٹائرڈ ججوں کو بھارت ویرودی بتایا تھا جو لگاتار سپریم کورٹ پر دباو بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب موقع آ گیا ہے کہ راہل گاندھی پورے دیش سے معافی مانگے ان کی پرتکریہ آپ کے سکرینز پر راہل گاندھی جو بھی بولتے ہیں اس سے صرف نقصان ہی ہوتا ہے ان کی پارٹی کو تو نقصان ہوتا ہی ہے یہ دیش کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے آج بھی مجھے بتایا کہ راہل گاندھی کے رویے سے بیان اور بہتی گنگا میں ہاتھ بہار سے پارٹی کے نیتا سوشیل موڈی بھی دھو رہے ہیں ان کا بیان آپ کے سکرینز پر میں صورت کوٹ کے فیصلے کا سواگت کرتا ہوں میں بھی موڈی ہوں میں نے راہل گاندھی کے بیان کو سننے پر اپمانت محسوس کیا تھا میں نے بھی راہل گاندھی کے خلاف ایک مانہانی کا مقدمہ پٹنا کے کوٹ میں درش کرایا ہے مجھے امید ہے کہ پٹنا کے کوٹ میں مجھے نیائے ملے گا اس کا ارد کیا ہوا دوستوں اس کا ارد یہ ہوا کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی تمام طریقوں سے ایک طرح سے نشانہ ساتھنے والی ہے راہل گاندھی پر انہیں بخشنے نہیں والی ہے الگ الگ کیسز کے ذریعے لوگ سبح کے اندر ان پر دباب ڈال کے یہ نہ بھولیں نشکان دوبے نے باقاعدہ جو کی گوڑڈا سسانسد ہے باجپا کے انہوں نے باقاعدہ اس وقت ایک یاچی کا جو ہے لوگ سبح میں ڈالی ہوئی ہے جس کے انترگت وہ چاہتے ہیں کہ راہل گاندھی کی صدستہ خارج ہو جائے کیوں کیونکہ ان کے مطابق راہل گاندھی نے ویدیشی زمین پر بیٹھ کے بھارت میں بھارت کے لوگ تنتر میں دخل دینے کی بات کی تھی جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ راہل گاندھی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور میں بار بار اپنے مند سے کہتا رہا ہوں میں چنوٹی دینا چاہتا ہوں بھارتی جانتہ پارٹی کے کسی بھی سانسد کسی بھی ودھائک کو کہ میرے سامنے وہ ساؤنڈ بائٹ راہل گاندھی کا وہ بیان لائیں جس میں راہل گاندھی نے ویدیشی سرکاروں سے بھارت میں دخل دینے کی بات کہی تھی سپریہ شرینیت کانگریس کی نیتہ اگر ہو کر کیا کہہ رہی ہیں آپ کے سکرینز پر تمہارا پورا تنتر تمہارے سنسادھن تمہاری پولیس اور خود تم ایک اکیلے انسان کو چپ کرانے میں لگے ہو کیونکہ اس نے تمہارے مکھوٹے کو بے نقاب کر دیا ہے دیکھنا سچ کی طاقت جیت اسی کی ہوگی گاندھی ڈرتے نہیں اسی طرح سے سپریہ شنیت کے سر میں سر ملاتے ہوئے پارٹی کے جو میڈیا سٹراتیجی کے پرمک جیرام رمیش کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے لارہا ہوں یہ نیو انڈیا ہے انیائے کے خلاف آواز اٹھاؤگے تو ای ڈی سی بی آئے پولیس ایف آئی آر سب سے لاد دیے جاؤگے راہل گاندھی جی کو بھی سچ بولنے کی تانہ شاہ کے خلاف آواز بلند کرنے کی سزا مل رہی ہے دیش کا قانون راہل گاندھی جی کو اپیل کا افسر دیتا ہے وہ اس عادھکار کا پریوک کریں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دوستو میں آپ کو بتلا دوں کہ اس مددے کو لے کر شیو سینا نے بھی تلخ تیور اپنا ہے پارٹی کی نیتا پریانکہ چطرویدی نے کہا ہے کہ میں نیائے پالکہ کی عزت کرتی ہوں مگر راہل گاندھی کی وہ جو سزا سنائی گئی ہے وہ ضرورت سے زیادہ سخت سنائی گئی ہے ایک سازش چل رہی ہے پریانکہ چطرویدی آگے کیا کہتی ہیں وپکش کے نیتاؤں کو لگاتار نشانے پر لیا جا رہا ہے اور میں اس کی بھرچنا کرتی ہوں آگے وہ کیا کہتی ہیں یہ ان لوگوں کو شانت نہیں کرے گا جو عام لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں اور سرکار کا جی حضور بننے سے انکار کرتے ہیں بڑا پرشن جس طرح سے صورت کی ایک عدالت نے انہیں دو سال کی سزا سنائی ہے کیا اس سے پورا وپکش جو ہے اب ایک منچ پر آ جائے گا کیا وہ یہ لمحہ ہے جو وپکش کو ایک منچ پر لادے گا کیونکہ اگر آپ پورے بھارت میں دیکھیں تیلنگانہ سے شروع کریں کیسی آر کے بیٹی کویتہ پر نشانہ بنگال میں آئیے ممتہ بینر جی ان کے منتریوں پر نشانہ اگر آپ مہاراش کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ایڈی کے ذریعے ایک سرکار کو گرائیا جاتا ہے اور جو تمام شیو سینہ کے ودھائک جن پر ایڈی نے کیسز کیے ہوئے تھے وہ شامل ہو جاتے ہیں ایک ناشندے کے ساتھ بھاجپا کے ساتھ ان کے سارے کیسز رفو چکر ہو جاتے ہیں اسی طرح سے دلی میں اروند کے جیوال پر نشانہ تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ پوری بھارت میں جہاں جہاں وپکش کی سرکار ہے وہاں وہاں انیکوں کیسز سے چاہے ایڈی ہو انکم ٹاکس سے اس کے ذریعے نشانہ ساتھا جا رہا ہے تو کیا وپکش اب ایک منچ پر ہوگا بڑا پرشن اور اس سے بھی بڑا پرشن کی کیا ایک انیسوی صدی کا قانون آج بھی استعمال کیا جائے گا ویرودھیوں پر نشانہ ساتھنے کے لئے کیونکہ دیکھئے یہ جو آپرادھک مانہانی ہے نا جس میں راہل گانڈی کو دو سال کی سزا ملی ہے یہ انگریزوں کے زمانے کا قانون ہے جی ہاں انگریزوں کے زمانے کا قانون ہے جس میں راہل گانڈی کو سزا ملی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن انگریزوں نے ہم پر دو سو سال راج کیا تھا برٹن انہوں نے اس قانون کو ہٹا دیا ہے مگر بھارت سے ایک قانون نہیں ہٹا ہے کیوں تاکہ اس قانون کے ذریعے جو ستہ میں ہے جس کے پاس رسوخ ہے طاقت ہے وہ اپنے ویرودھیوں پر نشانہ ساتھ ہے کیونکہ دیکھئے عدالت جانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے حالکہ میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اب راہل گانڈی سے چنوٹی ہائی کورٹ میں دیں گے سپریم کورٹ میں دیں گے کیونکہ اب ان کے سامنے ایک بہت گمبیر چنوٹی ہے اگر یہ سزا قائم ہو جاتی ہے چونکہ یہ دو سال کی سزا ہے تو ان کی لوگ سبح کی صدستہ بھی جا سکتی ہے اور اس لوگ سبح کی صدستہ کو ختم کرنے کی کوشش لگاتار ہو رہی ہے یہ بھارتی راجنیتی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے دوستو میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کا کیا پرنام ہونے والا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ جنتہ کے مند میں اس گھٹنا کرم کو لے کر کیا ہونے والا ہے کیونکہ یقینا جو اس وقت بھاجپا کے کٹر سمرتھک ہیں وہ اس مددے کو لے کر تعلی بجا رہے ہوں گے مگر آج یہ ہمیں سوال خود سے پوچھنا ہے کہ اتحاس میں آپرادھک مانہانی کو لے کر کسے اس طرح کی گمبیر سزا سنائی گئی ہے وقیل کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے میں بہت جھول ہے اس فیصلے میں ڈھیرو دکتیں ہیں اس کو لے کر چرشا کسی اور دن آج اس کائرکرم کا مقصد یہ تھا بتلانا کی راحل گاندھی کو دو سال کی سزا ملی ہے ان پر نشانہ سادھا گیا ہے بڑا پرشن یہ کہ کیا اس کے ذریعے بھارتی راجنیتی جو ہے وہ ایک نیا موڑ لینے والی ہے ایک نیا پریورتان آنے والا ہے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ سبح کی چناؤو کو صرف ایک سال کا وقت رہ گیا ہے اور وپکشی نیتاؤں کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ بھی لگاتار بڑھ رہا ہے اب اس آر شرمہ کو دیجے اجازت نمسکار